ایٹ کے مکانٹی دار مقابلے جو ہیں وہ جاری ہیں اور آج بڑا مائی تھا دو بڑی ٹیمز کے درمیان مائی تھا پشاور ظلمی وزن ملتان سلطان کے درمیان اور پاکستانی ٹیم کے دو بہترین دوست محمد رزوان اور بابا رازم کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا اور آج محمد رزوان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جو ہے بیس اوور میں تین کھڑنیوں کے نقصان پر دو سو دس رن و رن بنا دیا ہے اور پشاور ظلمی کو جیتنے کے لیے دو سو گیارہ رن کا ٹارگٹ دے دیا ہے اور اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور ظلمی کے پاس بھی کافی جو ہیں وہ ہارڈ ہیٹر ہیں ہارس ان کے پاس ہے محمد ہارس بابا رازم ان کے پاس ہیں ٹام کوہلر کوائڈ مور جو ہیں وہ ان کے پاس ہے سائم ایوب ان کے پاس ہے راجہ پکسائی ان کے پاس ہے رومن پاول ان کے پاس ہیں جمی نیشم ان کے پاس ہیں تو پشاور ظلمی کے پاس بھی پاور ہاؤسز بڑے ہیں اور اب بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ پشاور ظلمی اب یہ سکور جو ہے اس کو چیز کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی پیشابر ذریبی نے آج پہلے ٹاس جیت کر جو ہے وہ بالنگ کرنے کو ترجیح دی اور محمد رزوان اور جو ہے وہ شان مسود جو ہے وہ پہلے بیٹنگ کرنے آئے محمد رزوان جو تھے وہ سپاو فارم میں نظر آ رہے تھے ان کا ایسے لگ رہا تھا کہ ان کا یار کوئی ثانی نہیں ہے وہ اتنی سپاو فارم میں ماشاءاللہ چل رہے ہیں وہ ویسے بھی ٹی ٹونٹی کے بہترین پلئیر ہیں اور آج بھی ان نے وہ چیز ثابت کر کے دکھائیا اور اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے یہ چیز ثابت کر کے دکھائیا اور ایک اور نیف سینچری جو ہے وہ داگ دیا اور محمد رزوان یاد رہی کہ پی ایس ایل ایٹ کے اب تک جو ہیں سب سے ہائیس رن سکورر ہے اور آج بھی محمد رزوان نے چھہ سٹھ رن کی بیاریس گیندوں پہ چیلیس چھہ سٹھ رن کی انہیں گھیلی ہے نو چوکے اس میں شامل تھے اور ایک چھکا اس میں شامل تھا ون ففٹی سیون کا ان کا سٹرائی گریٹ تھا اور شان مسود جو ہیں وہ ابھی تک ویک کڑی جو ہیں ویک لنک ثابت ہو رہے ہیں ملتان سلطان میں وہ کس دن کلک کر پائیں گے یہ تو ابھی بڑا سوال ہے لیکن اس کے بعد جو ہے ملتان سلطان کے پاس جتنے بڑے بڑے نیو نام ہے رزوان کو آپ دیکھ لیں وہ دنیا کا بہترین ٹی ٹونٹی پلیئر ہے اور رائلے روسو کو دیکھ لیں وہ دنیا میں اسٹم تباہی مچا رہا ہے ڈیوڈ میلر کی جو ہے وہ سلاحیتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس ہیں کیرن پولارڈ وہ اتنے ما شاء اللہ لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں کہ جس دن کا دن ہو تو وہ کسی کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے اور رائلے روسو نے آج جس طرح حاصلہ رائلے روسو اور محمد رزوان نے شان مسود کے آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح کی بیٹنگ کی ہے ان کا لگ رہا تھا کہ محمد رزوان اور رائلی روسو کو آؤٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے ان کو آؤٹ کرنا جو ہے وہ کسی بھی بالر کے بس کی بات نہیں تھی لگ رہی اور پشابر زرمی کے بالر ٹوٹلی فلاک نظر آ رہے تھے اتنی کمال کی محمد رزوان نے اور رائلی روسو نے اور ازلی تمام شارٹس پلائے کی ہیں اور حاصل کا رائلی روسو نے جس طرح دسٹرکٹیو بیٹنگ کی ہے یار اس بندے کا واقعی جو ہے وہ کرنڈ اس کی جو فارم ہے وہ ماشاءاللہ اپنی پیک پہ چال رہا اور اس کا لگ رہا کہ ایسا کوئی رائلی روسف کا سانی نہیں ہے اس کے علاوہ ملر کی دیکھ لیں تو وہ اپنی جگہ پہ لمبے لمبے چھکے اور چوکے مارنے میں مصروف ہے اور وہ ہمیشہ اپنی چھکے اور چوکے لگانے کی جو ان کی بیٹنگ کا سٹائل ہے اس سے پوری دنیا محضوظ ہوتی ہے آج بھی ان نے رائلی روسف نے پچھتر رن بنائے چھتیس بالوں پہ صرف اس میں بارہ چوکے شامل تھے اور دو چھکے شامل تھے دو سو آٹھ کا ان کا سٹائل گریڈ تھا اور ملر نے صرف اور صرف چودہ بالز پہ تئیس رن بنائے ہیں ایک چوک اور ایک چھکا لگائے ایک سو چونسٹھ کا ان کا سٹائل گریڈ تھا اور گہرن پولار ان نے چھے بالز پہ ان کو چھے بالز ملی ہیں ان نے چھے بالز پہ پندرہ رن بنائے ہیں دو چوکے اور ایک چھکا لگائے ہیں اور وہ بھی وہاں ریاض کو جو پاکستان کا اس ٹیم پشاور ظلمی کا بھی اور پاکستان کا بھی سب سے بیسٹ بولر ہے اور ڈائی سو کا ان کا سٹوائک ریٹ تھا تو ملتان سلطان نے محمد رزوان رائلی روسیو ملر اور کیرن پولاد کی خوبصورت اور کمال کی بیٹنگ کی بدولت جو ہے وہ دو سو دس رن بنا دی ہیں اور ملتان سلطان ایسے لگ رہا ہے کہ ملتان سلطان جو ہے وہ اس ٹیم سب سے بہترین ان کی بیٹنگ لائن ہے اور ملتان سلطان ان کو ٹکر دینا کسی بھی ٹیم کے بس کی بات نظر نہیں آرہی جس طرح ملتان سلطان کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے لیکن آج بڑا ان کے ساتھ مقابلہ کیونکہ دوسری سائٹ پہ بھی محمد حارس ہے جن جو ہے وہ بڑے جارہانہ مزاج کے بیٹسمن ہے بابر آزم کو کون نہیں جانتا وہ دنیا کے نمبر ون پلئیر ہے ٹام کولر جس طرح ان نے پچھلے میچ میں کراچی کو تباہ کر کے راکھ دیا تھا وہ آج کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں سائم آئیو پاکستان کا عبرتہ ہوا ٹیلنڈ ہے ینگسٹر ہے اور راجہ پاکستا سری لنکا کے اسٹمبل بلکہ دنیا کے اسٹم بیسٹ جو ہیں وہ پلئیر بنتے جا رہے ہیں اور رومن پاول جو ابھی انٹرنیشن لیگ ٹی ٹونڈی کھیل کے ہیں اس میں وہ اپنی ٹیم کی کیپٹلسی کر رہے تھے اور اتنی ہارٹ ہٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی آج پشاور ظلمی کے پاس جمی نیشن بھی ہارٹ ہٹنگ کر لیتے ہیں تو اب جو سب سے بڑا سوال ہے کہ آج دونوں یاروں کے درمیان بابر آزم ورسید محمد رزوان کے درمیان کس کی کیپٹنسی جیتے گی کس کی ٹیم جیتے گی اور کس کی بیٹنگ لائن جو ہے اپنی ٹیم کو جتوانے میں ہم کردار کریں گی کیونکہ بارنگ لائن کے تو صحیح پرخچے اڑے ہیں اور اگر پشاور ظلمی نے جیتنا ہے تو ان کو بھی ملتان سلطان کی بالنگ لائنگ کے پرخچے اڑانے پڑیں گے اور ملتان سلطان کے پاس دی احسان اللہ جیسا کمال کا جو ہے وہ بالر ان کے پاس ہے تو پشاور ظلمی یہ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی یہ ایک بڑا سوال ہے اور سب سے بڑا سوال کے دونوں یاروں کے درمیان محمد رزوان اور بابر آزم کے درمیان آج جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہیں ان میں سے جیت کس کی ہوگی کس کی ٹیم جیتے گی اور کس کی ٹیم ہارے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ملتان سلطان کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ ملتان سلطان پی ایس ایل ایڈ کی پہلی ٹیم بنی ہے جس نے دو سو رن کا جو حدف ہے اس کو عبور کی ہے آپ کو اس میچ کو یا اس سکور کو ڈیفینڈ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا اور یہ آپ کو دوسری انگ کے بعد پاسا چل جائے گا لیکن میرے حیال سے ملتان سلطان کو بہت اپر ہینڈ ہے اور پشاور ظلمی کسی صورت بھی یہ میچ جیتنے نہیں جاری گوگ ان کے پاس اچھے ہارڈ ہیٹر ہے لیکن جب آپ کے پاس سکور اتنا زیادہ لگ گیا اور ٹوٹل اتنا زیادہ آپ کے سامنے ہو تو پھر دوسری ٹیم کے لیے کسی صورت بھی اتنا رن بنانا وہ آسان نہیں ہوتا ناممکن اس دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو سکور اتنا بڑا ٹوٹل ہے اس کو چیز کرنا بھی کسی صورت آسان نہیں اور اگر پشاور ظلمی کو آج سکور اس کو چیز کرنا ہے تو ان کے بھی پاور ہاؤسز کو آن ایکسپیکٹیبل جو ہے وہ اننگ کھیلنی پڑے گی اور ان کو آج کمال کی اپنے شیل سے باہر نکل کے آؤٹسٹینڈنگ آؤٹ آف دی باکس اننگ کھیلنی پڑے گی تو پھر پشاور ظلمی